اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دے پڑھے دو 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 سے لے کے بارہ تک یا اس سے زیادہ جتنا بھی پڑھ لے کوئی مسئلہ نہیں پھر وہ خاموش ہو جائے خاموش رہے یہاں تک کہ امام اس کے خطبے سے فارغ ہو تو یہ نماز پڑھنا ہے امام کی خطبے کے بعد ہے کہ پہلے خطبے کے پہلے ہیں اس لئے کہ پھر چھپ رہے یہاں تک کہ امام اس کے خطبے سے فارغ ہو جائے ثُمَّ يُسَلِّمَاهُ پھر اس کے ساتھ نماز پڑھے یعنی کونسی نماز فرض نماز غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمْعَةِ الْأُخْرَى وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ اَيَّامِ اس کے لئے ایک جمعہ سے اگلے جمعہ تک کے لئے سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں اور تین دن اور مزید اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں یعنی دس دن کے گناہ جتنے ہو سکتے ہیں وہ سب معاف ہو جاتے ہیں یعنی دس دن اور مزید اس کے معاف ہو جاتے ہیں